بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو ہزار تئیس کا سورہ ترو ہو چکا ہے نیا سال شروع ہو چکا ہے بہت سی امیدیں ہیں بہت سی دعائیں کہ اس سال کم از کم پاکستان درخ سمت پر اپنا سفر شروع کر دے کیونکہ پچھلے سال میں جو آٹھ نو مہینے تھے آخری ان میں جو کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہوا اس کی مثال پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی لیکن اب یہاں پر ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ کل رات گئے جنرل آسم منیر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور یہ پہلا بازابتہ میسیج تھا تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بھی اب دوسری جانب کپتان کی دو تہائی اکثریت جو کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے جسے روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک پرس یہ کہہ رہی ہے اور اس دو تہائی اکثریت کا بندوبست کرنے کے لیے پہلے ہی دن سے کام شروع کر دیا گیا ہے اور زرداری ایک پوری پارٹی ہڑپ کر چکا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین خبر ہے دوسری جانب سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز صدر آر فلوی اس وقت جی ایچ کیو کا سبق پڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اب اس سٹیٹمنٹ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کیوں اہم ہے انصاف کے لیے یہ تشویشناک ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف بھی میں نہیں کہوں گا بلکہ عمران خان کہوں گا کیونکہ عمران خان کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ تشویشناک ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جبکہ تیسری بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ پرویز الہی سے بھی بلیک میلنگ شروع کر دی گئی ہے اور اب پرویز الہی کو نشان عبرت بنا کر انہیں سبق سکھایا جائے گا کیونکہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر گند کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے وہ لوگ جو گند پھیلانے کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں یہ تین بڑی اہم خبریں ہیں تین ڈیویلپمنٹس ہیں ساری خبریں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نئے سال کے حوالے سے صدر مملک کر ڈاکٹر آرے فلوی نے اپنا پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نئے سال میں ہمیں بحیثیت قوم اپنی ترجیحات کا درست طور پر تعیون کرنا ہے دعا ہے دوہزار تئیس پاکستان کی ترقی استحقام اور امن و امان کا سال ہو انہوں نے کہا کہ دوہزار تئیس کے آغاز پر پوری پاکستانی قوم اور عالمی برادری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کے حضور دعا گو ہیں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اب یہاں پر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں قوم کو درپیش مسائل پر قابو پانے کے لیے بحیثیت قوم اپنی ترجیحات کا درست طور پر تعیون کرنا ہے ہمیں ملک کو خوشحال ترقی آفتہ جمہوری اور مستحقم بنانے کے لیے قومی اقجیتی اتحاد نظم و ضبط مسلسل محنت جذبے اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ نیا سال اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان کے لیے جمہوری اداروں کی فعالیت اثر انگیزی اور کار کردگی میں اضافہ یقینی بنائیں انہوں نے ملکی ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آئین کی پاسداری انصاف کی فرامی میرٹ کی پابندی اور عملی اقدامات پر زور دیا اب یہاں پر ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے بڑی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ آئی لیکن ظاہری بات ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں جب بات چیت ہوتی ہے جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو بہت سے ڈیڈ لاک بھی ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی ڈیڈ لاک ہیں تو اس وقت سوال یہ ہے کہ مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے جب تک ایک بنیادی حق ہے جو کہ انتخابات ہیں جو کہ بیلٹ ہے عوام کا بھی حق ہے اور یہ حکومت تو ہمارا حق بھی چھین چکی ہے اسلامباد کے مناظر آپ کے سامنے ہیں اب صدر آرف علوی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں یہ ان کے سپریم کمانڈر ہیں جنہوں نے کل مفاہمت کا بیان دیا تھا اگر یہ سپریم کمانڈر مفاہمت کروانا چاہتے ہیں تو پہلے بیان دینے والوں کو اس مفاہمت کے خد و خال سے آگاہ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطاحت لوگ جن کے وہ سپریم کمانڈر ہیں وہ نئے انتخابات پر راضی ہیں پھر انہیں اس طرح کے بیانات دینے چاہیے ورنہ خاموشی بہتر ہے یا پھر جنیریٹک بیانات دینے چاہیے کیونکہ ان کے بیانات سے عمران خان اور تحریک انصاف کی سبکی بھی ہوتی ہے اس سے پہلے انہوں نے جنرل باجوا کے بارے میں ایک بیان دیا بعد میں اس بیان کی تردید بھی کی تھی اس وقت یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت election delay کیوں ہو رہے ہیں عمران خان کے بڑے concern کی بات ہے کہ election delay ہو رہے ہیں کیونکہ election اس لئے delay ہو رہے ہیں کیونکہ سب کو manage کرنا ہے p.d.m کو revive کرنا ہے عمران خان کی دو تحائی اکثریت پر ڈاکا ڈالنا ہے اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کپتان کی دو تحائی اکثریت کا بندوبست کرنے کے لیے آسف علی زرداری میدان میں آئے ہیں اور اس وقت الٹی میٹ گول یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وزیر آزم نہ بنایا گیا اور وزیر آزم کی کرسی اور عمران خان کے درمیان رکابٹیں ڈالی گئیں جو کہ عمران خان کا حق ہے عوام عمران خان کو ووٹ دے گی تو پھر عوام بپھر رہ جائے عوام ریولوشن بائی بیلٹ انقلاب برائے انتخابات چاہتی ہے اگر یہ نہ ہوا تو عوام کچھ اور بھی کر سکتی ہے تو یہ چیزیں بڑی الارمینگ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو ایک کمزور وزیر آزم تو بنایا جا سکتا ہے تو یہ ایک انجینرنگ ہے جس پر کام شروع ہو چکا ہے اور جس پر کام کرنا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اس وقت نہ وزیر ہے کیونکہ عمران خان اگر سٹرانگ پرائم منسٹر بن گیا تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہونا اور سب کو لائن حاضر کر کے کہے کہ بس آ جائیں تو یہ ساری چیزیں بہت سے سٹیک ہولڈرز جو اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ چکے ہیں سیاستدان ہیں بہت سے لوگ ہیں کرپ ٹولا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا اب یہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی باپ باپ کے حوالے سے بہت سے چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کی اصل وفاداری ہر دور میں کس کے ساتھ رہی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس پارٹی کے کئی رہنماؤں نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کیا ہے اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے اعلامیہ کے مطابق آصف علی زرداری سے عراقین بلوچستان اسمبلی نے ملاقات کیا اور ملاقات میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے زہور بلیدی سلیم کھوسا عارف محمد حسنی حاجی ملک شاہ اسغر رند میر فائق جمالی آغا شکیل دورانی میر ولی محمد سمیت مختلف رانماؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اپنی شمولیت کا اعلان کر دیا اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ بھی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی انجینرنگ بہت ضروری ہے کراچی کے اندر یہی انجینرنگ ہو رہی ہے اب پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان نے اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر کسی بھی وقت گیارہ تاریخ سے پہلے اعتماد کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف لے سکتی ہے اب یہاں پر ایک خبر مارکٹ میں لانچ کی گئی ہے اس خبر کو اسوسی ایٹ کس کے ساتھ کروایا جا رہا ہے موبینا طور پر سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کو استعمال کر کے چودری پرویز الہی کے ساتھ البتہ خبر کیا دی گئی ہے خبر سنے اور سر دھنے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پنجاب کی طاقتور شخصیت کی موبینا تیسری بیوی کو اساسوں کی تحقیقات میں طلب کر لیا ہے یہ نیجی ٹی وی ہے ٹوئنٹی فور نیوز اور یہ جیو کی طرح گورنمنٹ کے بہت قریب بھی ہے ان کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے سائرہ انور کو طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے سائرہ انور موبینا طور پر پنجاب کی آلہ اور اہم ترین شخصیت کی تیسری بیوی ہیں اس طاقتور شخصیت کا تعلق پنجاب کے بڑے سیاسی خاندان سے ایزرائے کے مطابق ایف آئی اے نے سائرہ انور کے اساسوں میں غیر معمولی اضافے ان کے نام پر ریجسٹر زمینوں میں اضافے پر تحقیقات شروع کر دی ہیں حالیہ دور میں سائرہ انور کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے سائرہ انور کے غیر ملکی دوروں کی دوران قیمتی جیولی کی خریداری کا بھی نوٹس لے لیا گیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سائرہ انور کا ذرائع کے مطابق پنجاب میں فرہ گوگی کے کردار سے موازنہ کیا جا رہا ہے جس وجہ سے پنجاب کے کرپٹ حلقوں اور طاقتور سرمایہ داروں میں بیچینی بھی شروع ہو چکی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اب یہ کسے ڈیویلپ بلیک میل کرنے کے لیے ہے ایف آئی اے وفاقی حکومت کے انڈر ہے پنجاب میں کس باعثر سیاسی خاندان کی طاقتور شخصیت کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں سب سے بڑا عوضہ اب وزیر اعلیٰ کا ہے جنہیں غالباً بلیک میل کرنے کے لیے اور انہیں براہ راہ راست پر لانے کا یہ منصوبہ ہو سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ڈٹتے ہیں کہاں تک کھڑے ہوتے ہیں پرویز الہی کیونکہ یہ تو ہوگا خان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا وہ بھی تو ڈٹ کر کھڑا ہے عوام اس کے ساتھ ہے نا تو آپ کے ساتھ بھی عوام کھڑی ہے اگر آپ ڈٹے رہے کمپرومائز کیا تو یہ عوام ایک منٹ بھی نہیں لگائے گی یہ عوام جس نے آپ کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر زمین بوس کر دے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا